تبلیغ یا تبلیغیوں کی مشکلات حل فرما وہاں زائرین نہیں تھے وہ تظہرالودہ تھے بے وکوف انسان احمق زمانہ تبلیغیوں پر ہاتھ ڈالنا خدا کے قہر اور عذاب کو دعوت دینی ہے آفرین پرویز الائی پنجاب اسمبلی کے سپیکر پر جس نے کہا تبلیغی ضرور پر امن ہے مگر لا وارث نہیں ہے اور جس نے تبلیغیوں کو عذا پہنچائی ضرر پہنچایا ان کی نسلیں تباہ ہو جائے گی وائرس اور کورونا وبا اور بلا یہ سب مخلوق پر ہے ڈاکٹر تمہارے باپ جو ہے ڈیڑھ سو دو ڈائی سو کیوں بیمار پڑ گئے آئے دن ان میں سے مرتے یا نہیں ان سے زیادہ احتیاط کون کرے گا تمہارے احتیاط سے تمہاری تجبیروں سے بلا تو تمہیں پٹائی کرنے کے لیے آئیے لڑیں گے لڑے کس چیز سے لڑو گئے سرے سے تو اتنا بزروں کے ہاتھ نہیں ملاتے جمگٹے سے ڈرتے ہو لڑیں گے وہ ایک آدمی کے پاس بندوق تھا اور ایک آدمی اس سے لڑ رہا تھا اس نے کہا مارو نا کہا بہت دور ہے یا کچھ دیر جب گزری تو یہ آدمی بھاگنے لگا اور انہوں نے پوچھا کہاں بھاگ رہے ہیں کہاں بلکل قریب آگئے ہیں اے تم لڑو گے وئے کچخ لے اکھری تگو رہا پساراش پی تگو رہا اللہ تعالی کے عذاب کے سامنے اللہ سے ما فی مامو لعلہم یا تدرعون ان کو عجزی کرنی اللہ ہم بے بسے ہم عجزے ہمارے بینک بیلنس تو پہلے سے ہم نے آپس میں بٹوارہ کیا تھا اور کس نے یہاں اچھائی بلائی پلائی افسوس تم کو میر سے صحبت نہیں رہی تبلیغ غریب مسکین جنہوں نے دنیا کے اندر خدا تعالی کا نام روشن کیا اور جنہوں نے دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے اور باہر ظلمات میں دوڑا دیئے گوڑے ہم نے خدا کی قسم تبلیغ والوں کے ساتھ محبت کرنا ان کے ساتھ ایک لمحہ گزارنا پیغمبر کی شفاعت یقینی کرنا ہے اور مغفرت یقینی ہوگی تبلیغی ایسے نہیں ہیں تبلیغی بڑے شان و آن والے ہیں انشاءاللہ اور ان پر ہاتھ ڈالنے والے آپ کو دکھاؤں گا آپ اور ہم زندہ ہوں گے اور آپ دیکھیں گے کہ ان کے مون دے ٹوٹے ہوئے ہوں گے تبلیغ والوں کا قصور کیا ہے اللہ کا خالص دین بیان کرنا اور اس دین کے بیان میں وہ کسی بھی چیز کے روادار نہیں ہے جوشیں جڈون میں ہم بھی کبھی اپنے آویں گے مجنو بنیں گے ہم تجھے لیلا بناویں گے الحمدللہ